ویلنٹائن ڈے پر یواؤں کا پیار خوب پروان چڑھا کسی نے گلاب دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو کسی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کا اعلان کیا چودہ فروری جس کا یواؤں کو بے سبزی سے انتظار رہتا ہے لیکن بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جو یواؤں ہمارے دیش کی ریڈ ہیں وہ ہی اپنی ذمہ داری سے دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں چودہ فروری جس سے بھی پوچھو بس ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اس دن ویلنٹائن ڈے ہے لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ چودہ فروری ہی وہ تاریخ تھی جس دن ایک نئی مثال بنی تھی اور آزادی کی چنگاری بھڑکی تھی دراصل چودہ فروری کو شہید بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھ دیو کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اور کلم کو توڑا گیا تھا فانسی کی سجا سن کر جن شہیدوں نے ہستے ہوئے سجا کو سکار کیا ایسے دیش کے امر شہیدوں کو اس دیش کی پیڑی نے بلکل بھلا دیا لیکن انہیں دیان رکھنا چاہیے کہ اس پریم کے دیوست کو منانے کے لیے جس ستنتتہ سے آج بہہ اسے منا رہے ہیں آج ہی کے دن اس بھارت بھونی کے تین ویر سکوتوں کو فانسی کی سجا سنانے کا فینصلات دیا گیا تھا یہ بھی بات انہیں وشیش روی سے دیان رکھنی چاہیے کہ ہم پریم کا دیوست منانے لیکن جن ویروں نے شہادت دیا ہے اس دیش کی ستنتہ کے لیے جنوں نے اپنے پرانوں کی آہوٹی دی کہ وہ ستنتر دیش کے اندر جی سکیں ان کا جیون یا پہ سکشل روپ سے ہو سکے اپنے جیون کو سمات کر دیا ان ویروں کو نہ بھولیں ان ویروں کو جرور یاد رکھیں اور کم سے کم ایک پشک ان کی یہاں مورتی پر یا کہیں اپنی فیس بک پر یا واتس اپ پر کسی بھی طرح سے نمن کے دو شب ان ویروں کو جرور دیں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں یا ستنتہ سنگلام سنانی کے جو انیم ویکنی ہیں وہ اوش سے اس سے پرشن ہوں گے کہ آج کا یوبا جو پریم دیوست منانا ہے وہ پریم دیوست کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کے ویروں کو بھی یاد رکھتا ہے اور اس سے ادھک مہت دیتا ہے انہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے جب پوچھو امر شہیدوں کے بارے میں تو بڑے ہی مسکرا کر کہتے ہیں کہ جان تو انہوں نے دے دی اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں یوباؤں کی ایسی سوچ دیکھ کر بہت ہی شرم آتی ہے کہ کیا ایسے یوبا دیش کو بدلیں گے جنہیں اپنے امر شہیدوں سے پیار ہی نہیں پبلک ٹی وی نے اسی پر کچھ سمبرانت لوگوں سے جانکاری لی اور پوچھا کی آخر یوبا کے سور بھٹک رہا ہے سبھی کا جواب کیا آیا جرہ آپ بھی سن لیجیے دیش کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے یوباؤں سے بھی بہلینٹائن ڈے کا توہار بڑی جوڑ سوڑ سے مناتا ہے جس کے لیے میں اپنے دیش کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے یوباؤں سے بھی یہ نبیدن کروں گا کہ یہ توہار ہمارا نہیں ہے ان توہاروں کو تو نہیں کہوں گا میں یہ توہار تو غلط ہے ان دنوں کا بیروض ہونا چاہیے اور اپنے شہیدوں کو نبن کرتا ہوئے میں انہیں ست ست پردام کرتا ہوں اور اپنے حدنے سے سچی سدانجلی ارپت کرتا ہوں کچھ دکھ بھرمت ہوئی ہے آج بیلینٹائن ڈے نہیں ہے آج ہمارے سہید جن کی بدلت آج ہم کھلے آسمان میں کھلے دیش میں سانس لے رہے ہیں اور جنہوں نے خون بہایا سردار بھاگت سنگھ سوخدیب راجگرو جنہیں آج کے دن فاسی سزا ہوئی ہے تو اس دن کو ہمیں جو ہے بیلینٹائن ڈے جو بھی کہتے ہیں اس کے روپ نامناک ہے بلدان دمس کے روپ نامنا چاہیے یہ ہمارے دیش کی سلسکرتی کہتی ہے آج ہم کھلے سانس لے رہے ہیں تو ہمیں سیدار کو لدل دے رہے ہیں اور بیلینٹائن ڈے جو ہے یہ پشمی سبتہ کا ہے آج ہمارے دیش میں جو ہماری ماتاں ہیں بہنے ہیں انہیں ہم ماتاں اور بہنے گروپ میں دیکھتے ہیں اور ہماری ماتاں بہنے جو جس روپ میں بھی ہیں وہ پتی پتنی ہیں تو مندر میں جا کے گنگاجی میں جا کے اور ساتھ جنموں تک ساتھ رہنے کی پرارتھنا کرتے ہیں جبکہ پشمی سبتہ جو ہے وہ کہتی ہے اگر کئی بات ہوتی ہے کہ ایک پتنی تو ایک پتنی جیونے اپن تو انگلہ تاجب کا آشرگ بیسے ہے جب تب ان کے جیونے بیس پچیس پتنی نہ آجائے پچاس پتنی نہ آجائے تب تب ان کے لئے آشرگ بیسے ہے وہ کہتی ہے ایک پتنی جیونے اپن لیکن ہمارے پتی پتنی جو وہ قسم کھاتے ہیں گنگاجی میں کھڑے ہوکے مندر میں کھڑے ہوکے کہ بھگوان ہمارا جو جو جوڑا ہے ہمارا جو پتی پتنی جوڑا ہے یہ ساتھ جنمتہ لگاتا ہے ایسی رہے اسی طرح رہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا جو عباہ ہے اودھے کی بھرمیت نہ ہوکے اپنی سنسکرٹو دیکھیں بھارتی سنسکرٹو دیکھیں اور بلدان دوس کے روپ میں آج کے دوس کو منائیں تو وہیں کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے دن کو پیار کے دن میں لوگ مناتے ہیں لیکن کم سے کم ہمارے لیے قربانی دینے والے امر شہیدوں کو کچھ وقت تو دے سکتے ہیں تاکہ آنے والی پیڑی کو امر شہیدوں کے بارے میں جانکاری مل سکے اس کے بعد کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں پریجنوں کی سب سے زیادہ لاپرواہی ہے کیونکہ وہ ہی اپنے بچوں کو کچھ گیاں نہیں دے پاتے اور اسی وجہ سے بچے امر شہیدوں کے بارے میں نہیں جان پاتے اس خبر کو پرساریت کرنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دن نہ منائیں لیکن پبلک ٹی وی کا تو بس اتنا کہنا ہے کہ کم سے کم ہم دو منٹ اپنے امر شہیدوں کو نمن تو کر ہی سکتے ہیں ساہید بھاگر سنگھ جی کو ناج گروب کو فکدیب جی کو فاسی کی سجا تنائی گئی تھی اور ان کی کروانیوں کی وجہ سے ان کے ہی ہمارے دیس کو اجاد ہوا تھا اور آج جو ہم کھلی ہوا میں ساتھ لے رہے ہیں سب انہی کی دین ہیں یہ ایک تھوڑا سا ہمارے لیے درباگی کی بات ہے کہ ہم آج کے دن انہیں کم ہی یاد کر رہے ہیں بھاگر سنگھ جی کو سکدیب جی کو اور راج گروہ جی کو ہم جو یاد کر رہے ہیں بیلین ٹائن ڈے کے توہار کو جیدہ یاد کر رہے ہیں جبکہ ہماری سلسکرتی اس کے خلاف ہے اچھا بیلین ٹائن ڈے کا مطلب یہ ہی نہیں ہے خالی کہ لڑکا لڑکی کو پروپوٹ کر رہے لڑکی لڑکے کو کرے یہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بھی کر سکتا ہے بھائی بھین کو بھی کر سکتا ہے اور سمدھی سمدھن کو بھی کر سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں اسے بڑے گلت روپ میں لیا جاتا ہے ساتھی آج مہا سبراتی پہ بھی میں آپ کو بہت سکامیت دینا چاہتا ہوں آج مہا سبراتی ہمارا بہت بڑا توہار ہے اور اس سنکر کا دن ہے اس سنکر بھولے کا آیا تھا اور ہمیں ایک لوٹا جل چڑھا کر پرسن کیا جا سکتا ہے لیکن یوبا ہمارے بھٹکے ہیں یا نہ بھٹکے ہیں ہماری یوبا ہی رہیں گے اور ہماری وہ سمپتی ہیں ہمیں چاہیئے کہ ان کو ہم صحیح رہا دکھائیں اور جو بھٹک گئے ہیں انہیں اپنی جگہ واپس لیں اس کے لیے انہیں ان بہادر لوگوں کی قربانی کو یاد کرنا ہے جنہیں جنہوں نے دیش کو آجاد کرانے کے لیے ہستے ہستے فانسی پہ چڑھ گئے آج ہی کا دن تھا بھغت سنگھ اور ہمارے اور لوگ کئی لوگ جنہیں فانسی کی سجا ہوئی تھی جرا وہ یوبا ہمارے سوچیں کہ وہ بہادر جنہوں نے ہمارے آجادی میں سب کچھ اپنا نشابر کر دیا اور ہستے ہستے فانسی پہ چڑھ گئے اور اپنا نام امر کر گئے آج ہم اس دن کے لیے ایک گلاب کا فولیے گھومتے رہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں جس کا پڑھنا بڑا خراب ہوتا ہے کئی کئی ہمیں بیجتی سہنی پڑتی ہے ہمارے بچوں کو اور کہیں کہیں پٹنا ہی پڑتا ہے تو وہ اپنا خیال بدلیں اپنا بچار بدلیں اور ان سے سیکھ لیں ان سے سیکھ لینے کے بعد دیش کے پرتی اپنے سو بیوان کے پرتی کھڑے ہوں اور ان سب بادوں کو چھوڑیں اس میں کچھ نہیں رکھا ہے جائہند جائے بار اس کے لیے ایک سماج میں ایک کلچر جو ہے چل رہا ہے آج کل کا لوگوں میں پرانا گیاں تو پر کتای بھولتے جا رہے ہیں کیا دیش بھکتی تھی کسی کے مائن دینے رہے ہیں تو اسی ادھار پر بچوں کو اتنا گیاں نہیں ہے کہ پرانے لوگوں نے کس کس نے فاسی کیا کیا کس ادھار پر ہمیں کتنے بلیدانوں کے ادھار پر آجا دی پراپت ہوئی کیا کہیں گے کیا وجھا ہے کہ آخر کار لوگ نہیں جان پا رہے ہیں یعنی جو دیش کی پیڑی ہیں آج کی ٹیکنکلی یوہ کہہ لیتے ہیں کہ پرانے بھولتے جا رہے ہیں جو نیا ہے وہی سے اپناتے جا رہے ہیں نیا کلچھر ہر چیز گیان بھی پرانی کیا کس نے بلیدان دیا سب بھولتے ہی جا رہے ہیں تو ایک یوہ آج کل کی جو پیڑی ہے ویلنٹین ڈے کو اس طریقے سے مناتی ہے اور ایک دن جو کچھ دن ایسی ہوتے ہیں جن لوگ کو جن دن کو بھول گئے ہیں چودہ پروری ایک دن اور بھی ہے جس میں سکھ دیو راجگرو اور بھغت سنگھ جی کی جو فانسی کی سجا کا اعلان ہوا تھا اس دن کو وہ بھول گئے ہیں اور ویلنٹین ڈے جیسے دن کو ووٹسے فیس بک اور ان سے جوڑ کے اپنے نئی کلچر میں آ گئے ہیں جو کلچر سے ہٹ کے دوسرے جو ان کے اتحاس ہیں انہیں بھول گئے ہیں اتحاس کو بھی پڑھنا چاہیے ہیں آج کل کی جننیشن کو ویسے تو ووٹسے فیس بک پر خوب اتحاس کی لائنیں لکھی ہوئی آتی ہیں لیکن نا ان سے سمجھتے ہیں نا کچھ ان سے سیکھتے ہیں یہ ان کو سیکھنا چاہیے ہیں